آدھے زیادہ وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر ہوا بہرحال خبر یہ ہے کہ چیتاؤنی جاری فرما دی ہیں انہوں نے محترم جناب عمران خان صاحب کو کہ عوامی سیلاب ان کی حکومت کو اور ان کو لے کر چلا جائے گا اس دوران میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کچھ اس قسم کے جملے استعمال کی ہیں جو میں تو نہیں کرتا لیکن بہرحال یہ ترکی و ترکی جواب تھا ان تمام الزامات کا جو خود خان صاحب اور ان کے متعدد وزراء کی جانب سے متعدد مرتبہ لگایا جاتا رہا ہے خود فضل الرحمان صاحب پر بغاوت کے ایک مقدمے کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک صاحب نے ان کو آگاہ کیا آپ کے خلاف بغاوت کا کوئی مقدمہ قائم ہونے جا رہا ہے کمپلیٹ استرداد اس پر مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس منزل سے ہی آگے جا چکے ہیں جہاں پہ اس قسم کی کوئی مقدمہ بازی ہو سکتی ہے بغاوت پر مجھے یاد آیا وہ لوگ جو فضل الرحمان صاحب پر بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جاگتے ہیں حالانکہ وقت بہت کم ہے ذرا پرویس خٹک ساؤنڈ بائٹ موجود ہے بڑی محنت شاقہ کے بعد میں ڈھونڈ کر لائے ہوں پلس عمران خان صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہے جس میں کچھ کلپس بھی موجود ہیں کہ وہ منتخب وزیراعظم کو گریبان سے پکڑ کر کے نکالنے کے بارے میں کیا باتیں کیا کرتے تھے میرے خیال ہے ایک منٹ آپ کا سرف ہوگا جلدی سے ایک نظر ڈالی اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی ناظرین اللہ معاف کرے معاذ اللہ یہ شخص اس ملک کا اس وقت وزیر دفاع اللہ تعالی ان کے اقبال بلند فرمائے فرماتے ہیں اس ملک کا حشر نشر ہو جائے گا محترمہ مسرد جمشید چیما صاحبہ میڈم پروگرام کا وقت بہت کم ہے سٹریٹ اوئے میں مدے کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا وہ آدمی جو کل ملک کے خدا نہ خواستہ حشر نشر کی بات کر رہا تھا دھمکی دے رہا تھا اب وہ خود یا وہ سرکار خود مقدمے کی بغاوت کی مقدمے کی بات کر رہی ہے کل تک خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کر کے پارلیمنٹ سے باہر پھیک دوں گا اب جب وزیر اعظم کو اس قسم کی تڑیاں مل رہی ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ بیٹوین دلائنز آنسر ٹائم بہت کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دونوں سیچویشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مولانا صاحب کا کوئی بھی اگر نمائندہ ہو آج مجھے ان کو مولانا کہتے ہوئے بنتہائی میرا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ یہ کون سے مولانا ہے کون سی توہین رسالت ہوئی ہے جو یہ گریب عوام کو اندھن کی طرح بھی یہ یوز کر رہے ہیں جس طرح سے مدارس کے یہ لوگوں کو جن کو یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ کیوں آیا وہ کہتے توہین رسالت غستاخر رسول یہودی ایجنٹ ان تمام تھی سوالوں کے مجھے آپ جواب دیں یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سا دین ہے جو آپ کو علاو کرتا ہے میڈم میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل تک جو مقدمہ واضی میڈم بہت کم وقت ہے میں بہت مہدبانہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز اگزاجیریشن سے ہم اگر آوائیڈ کریں زیادہ بہتر ہوگا کل پرویز خٹک صاحب نے ملک کا حشر نشر کرنے کی بات کی تھی اس کا انام انہیں وزیر دفعہ بنا کر کے دے دیا آج فضل الرحمان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کی بات کرتے ہوئے خواجہ صاحب نے کچھ کہا تھا ایک صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ جس طرح کی شیلنگ ہوئی اور جس طرح سے کارکنوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا جس طرح سے فیرونیت رونیت دکھائی گی آج بھی مولانا وہی کر رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی شیلنگ نہیں کی ہم نے ان کو کوئی بلکل نہیں روکا اور اس کے بعد یہ آکے فتوے لگا رہے ہیں یہ کون سا دنیا کا مذہب یا انسانیت اجازت دیتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہودیوں کا ایجنٹ ان کو شرم آنی چاہیے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اچھا میڈم پہلے نواز شریف انڈیا کے ایجنٹ تھا اب فضل الرحمان انڈیا کے ایجنٹ ہے یہ پروگرام ختموں میں سے پہلے کہیں آپ مجھ بھی فتوہ نہ لگا دیں کہ میں انڈیا سے پیسے لے کے پروگرام کر رہا جو عمران خان کے بارے میں بات کرے وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے کل تک عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پارلیمنٹ سے وزیراعظم کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں گا آج جو بارڈر پہ سیچویشن ہے اچھا نور الارفین یا تو آپ خود پروگرام کر لو یا مجھے بھی بولنے کا موقع دے آپ بٹوین دلائن آنسر دیں گی پھر میں اگلے مہمان پر جاؤں گا یہ بتائیں جو بارڈر پہ جو سیچویشن ہے اس کے بعد اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے اندر یہ اینار کی اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش ہے تو میں اس کو کن کا ایجنٹ بولوں یہ آسانی سے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کہ یہودیوں کے ایجنٹ کہہ رہے کیا ہم نے یہودیوں کے لیے ایسا کام کیا جو پرو یہودی ہے وہ تو غلط ہے وہ تو غلط ہے میں اس کی حمایت تو نہیں کروں آج اس ملک کا سارا کچھرا گٹر ہم نے ایک کنٹینر کے پر لاکے کھڑا دیا آج اس ملک کے اوام میڈم تھوڑا سا توقف فرمائی گا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس نے اس آدمی کو ایکسپورٹ کر دیا میڈم تھوڑا سا توقف فرمائی گا تھوڑا سا میں آپ کی طرف آتا ہوں کھیلداز صاحب سر جن پہ تھکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے دیوار کے اس پار بھی نہیں مل رہے شہباز شریف صاحب شین لیگ جو ہے وہ مولانا کو سپورٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں حالکہ میاں نواز شریف قائد تحریک نون لیگ نے واشگاہ پلفاز میں اپنا اعتماد اپنی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا تھا فور دس دھرنا فور دس مارچ فور دس ووٹیور کیا کہیں گے سر دیکھیں مسلم لیگ اینی ہے اور یہ آج نہیں تیس سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف الگ ہے نواز شریف الگ ہے اور یہ دو سال سے ادایت ہوتی ہے حکم ہوتی ہے وہی آخری فیصلہ ہے وہی پہلا فیصلہ ہے بعد یہ ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا پارٹی کا فیصلہ تھا مشاورت کے بعد ہوا تھا کہ ہم مارچ میں اکتیس تاریخ کو شریک ہوں گے ہم پہلی تاریخ کو اکتیس کو آنا تھا اکتیس کو لیٹ پہنچے پہلی کو ہم نے مارچ میں جلسے میں ٹین کیا اس کے بعد ریبر کمیٹی میں ہمارا اجلاس ہوا تمام پارٹیاں تھی دیکھیں ہم ایک ذمہوار پارٹی ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس ملک میں جس طرح یہ معاول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بنا لیا ہے تو ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اپنی پارٹی میں مشاورت کے بعد ریبر کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے فیصلے ہوں گے آج بھی مولانا صاحب نے جب پارٹی جو میزمان ہے جو مولانا صاحب اگر ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے تو میڈیا کیوں اس کو کھاما کھا کھا ایشو بنا رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دم نہیں ہے تمام فیصلے پارٹی کے قائد کے حکم سے اس کی مشاورت سے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور بڑے ایسن طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف آئیں گے نہیں مگر شہباز شریف صاحب آئیں اس نے تقریر بھی کی ہماری پارٹی نے بھرپور شرکت کی پورے پنجاب میں پاکستان میں نون لیگ نے استقبال کیا مولانا کا جو جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گے مگر میں یہ جو آپ نے کہا جو گداری کے فتوے میں نے مولانا صاحب کی تقریر دیکھی جس کرب سے وہ کر رہے تھے جس طرح وہ عبدیدہ ہو گئے تھے میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں میں سمجھنا ہوں یہ خدا رہا اس ملک میں آپ یہ گداری کے فتوے دینا بند کریں یہ کسی کی حبل وطنی پہ آپ جو کام کر لیں وہ چھوڑ دیں کبھی آپ حافظ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے بھئی اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر آگ لگاؤ گے خود جلو گے یہ آگ خود پرائیمیسر لگا رہا ہے اس میں پاکستان کے سیاسی سب معاملات اس میں نقصان ہوگا اور اس کی ذمہوار پی ٹی آئے اور اس کی گورنمنٹ رائٹ سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی اگر چاہے تو ہم اس دھرنے کا حصہ بن سکتے ہیں سر بلاول صاحب نہیں چاہ رہے کور کمیٹی کو کیوں ملا وجہ موری دلزانگ تھیلانا جب بلاول صاحب نے منہ کر دیا اٹمینز کنہ ہے پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور کلیکٹیو وزڈم کے فیصلے ہوتے ہیں بلاول صاحب نے آج یہ فرمایا ہے کہ سی سی جو فیصلہ کرے گی کیونکہ ہماری جو سینٹر ٹو دی لیفٹ پارٹی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذہبی کارڈ ہو تو ہم اس سے اجتماع آوائٹ کریں گے دوسری بات ہے کہ دھنوں کی پیپلز پارٹی نے چودہ میں بھی مخالفت کی تھی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اور تیسری بات ہے کہ کوئی بھی انکانسٹیٹوشنل چیز کا ہم حصے دار نہیں بنیں گے اور چوتھا جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بونا پارٹ آتا ہے تو اس کی ہم برپور مضمت بھی کریں گے اور اس کی مضائمت بھی کریں گے تو پیپلز پارٹی کے چار پانچ اصول ہے اس کے تحت چلے گی اس کے باوجود بلاول صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ ہم جو ہے کور کمیٹی اور سی سی سے فیصلہ کریں گے اور جو ہمیں سمجھ میں آئے گی جو ہمارے پارٹی اصول ہیں جو ہماری جو نظرات ہیں اس پر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے رائٹ میڈم یہ مجھے بتائیے گا فضل الرحمان صاحب کے اس الٹیمیٹم سے بہرحال بوکھلاہٹ تو کہیں نہ کہیں ہے میں بات کر رہا ہوں حکومتی صفوں کی میں تو دہ ہائیسٹ لیول بات نہیں کر رہا میں وزراء کی حد تک بات کر رہا ہوں کل کے پروگرام میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور آج میں دوبارہ کھل کر کے آپ سے کہہ رہتا ہوں میڈم فواد چودری صاحب نے اس معاملے کو مٹی کے تیل سے جو بجھانے کی کوشش کی ہے اس آگ کو آپ کے خیال میں جو آپ کی پارٹی ہے اس کو اس معاملے کی حساسیت کا ادراک ہے کیونکہ کل ہی محترم جناب وزیراعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو تیار رہنے کے جو حکامات دیئے تھے مجھے ذاتی حسیت میں اس سے بڑا خوف آ رہا ہے اگر ذرا سی بھی ایڈونچر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی بھی جانب سے ہوا آپ کو اندازہ ہے اس کی ریپیکشنز کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں نورو لارفین ہم نے جتنی جتنی کوپریشن شو کی ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کسی قسم کا وائلنس نہیں کسی قسم کی روکتام نہیں ابھی آپ پرویز خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ دکھا رہے تھے تو وہ شیلنگ وہ جو ہم عورتوں بھی جس طرح سے کی گئی تھی کتنے لوگ ہمارے اس میں شہید ہوئے تھے اور جس طرح سے کے پی کا جو کافلہ تھا جس طرح سے ان کے اوپر ڈریکٹ ان پر فائرنگ کی گئی تو آج سیچویشن انٹائری ڈفرنٹ ہے ہمارا ہر ایکشن یہ شو کر رہا ہے کہ ہم ٹالرنس دکھا رہے ہیں لیکن آج کی سپیچ نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے اور ہمارے بھی جذبات ہیں اور ہم میں آج آپ کے چینل پر کہہ رہی کہ ہم اپنے آپ کو مولانا سے بہتر مسلمان سمجھتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ججمنٹل ہونے والے یہ جس طرح سے لوگوں کو لا کے آپ ذرا میں آپ میڈیا کو انوائیڈ کرتی نور العرفین ذرا جا کے دھرنے پر جو ہے ان کا دھرنا کسی سے سٹیٹمنٹ تو لے کے دو جو ان کے انسار الاسلام وہ میڈیا سے لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے کیونکہ یہ لوگوں کو ورغلا کے یہ لوگوں کو بلکل غلط بیانی کر کے لے کے آیا ہے اگر کاش ایسا ہو اور جو ہوگا اللہ اس دیر کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ مولانا دھرنے میں ان کے ساتھ جھوٹ بیانی غلط بیانی کر رہے تو وہ لوگ اس کو خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ایسا ہوگا یہ اسلام والوں کو یہ اللہ کا نام لینے والوں کو یہ متینہ کی ریاست بنانے والوں کے میں آتا ہوں آپ کی طرف یہ مولانا کو بہت مہنگی پڑھیں گی مجھے یہ بتائیں نہیں آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑا سا توقف تو رکھے نا ٹائم نہیں ہے میڈم میڈم ٹائم نہیں ہے میڈم ٹائم نہیں ہے میڈم ٹائم نہیں ہے کیا کہہ رہا تھا اچھا ہاں میں ہی کہہ رہا تھا کہ سوال ہی بھول گیا کہ اللہ آپ کو نہیں کی دے اللہ اللہ اتنی کیوں نے کہ میں بھی اللہ والا ہی ہو گیا ہوں یہ جب اپنے پر آتی تو اللہ ہم یہاں جاتے ہیں اس سے پہلے کیوں ہم فیرون بنے ہوئے ہوتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کیا مطلب نواز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے تب ان کو بھی اللہ میں بہت دیر میں یاد آیا ہے اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے کیوں نہیں پہلے یہ یاد آتا کہ اس عرش کا اس فرش کا ہم سب کا مالک ایک ہے جس کے سامنے ہم سب ملازم بھی نہیں ہیں نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کانٹیکٹس میں یہ باگ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جس میڈیکل جو اس کی آج اسٹری ہے جو آج اس کی پوزیشن ہے ہم اس کے لئے دعا ہوئے پوری قوم دعا ہوئے مگر نواز شریف نے اس ملکہ یہ ایک اصور کیا کہ انہوں کیا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی اور کشالی کے لیے انہوں نے دن لات ایک کیا پاکستان میں سی پیک جیسے عظیم منصوبے لائے پاکستان میں لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو کیا ملائے